اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدی میں ہوں آپ کی ہوسٹکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں یمانیوہ کے کلم سے تحریر کردہ نوویل اہلے دل کے اپیسوڈ نمبر نائنٹین کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اپیسوڈ وہ ایک ایک کر کے ساری تصاویر دیکھ رہا تھا پانی کے پریشر میں کھڑی بریہ پوری طرح بھیگی ہوئی تھی لان کے نرم سوڈ سے اس کے جسم کے رانائیاں اور چمکتی شفاف جلد واضح ہو رہی تھی ہستی کھلکی لاتی ہوئی تھی دمکتا چہرہ اور بڑی بڑی آنکھوں میں چمک پھرے اس کی ہر تصویر کو یک ٹک دیکھتا شاہے اپنے بے کابو ہوتے دل کو بمشکل سنبھال رہا تھا ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کے نظر ٹیوب ویل سے دور درخت پر پڑی تو تھٹا گیا درخت کے پاس کچھ نومر لڑکی کھڑے تھے جو اسی طرف لاپروائی سے بھیگتی بریہ کو ہی دیکھ رہے تھے شاہے کا دماغ کھوم گیا ایک دم جسے اس سہر سے نکلا تھا اب خیال آ رہا تھا وہ گھر سے باہر زمینوں میں ٹیوب ویل پر اتنی لاپروائی سے جادر اتار کر نہا رہی تھی اس نے زبط سے مٹھیاں بھیجی اور پکچرز اٹھا کر موبائل ایک طرف رکھ دیا جری آیا تو وہ خوش کی بڑے غصے میں تھا وہ سر پکڑ کر بیٹھا اگلی سب تیاری کرنے یا ناشتہ کرنے سے بھی پہلے اس نے امہ کو کال ملالی تھی یہ کس سے پوچھ کر زمینوں پر گئی تھی امہ میں کہہ کر گیا تھا نا امانت ہے میری آپ اسے گھر سے کیوں نکلنے دے رہی ہیں شاہے بھڑک اٹھا تھا آپس کے لئے تیار ہوتا جری پریشان ہو گیا وہ ٹائی پھینکتا ہے شاہے کے سر پر پہنچا امہ یہ بات نہیں ہے بے شک آپ ماں ہیں جہاں چاہیں لے جائیں مگر اپنے ساتھ اب مزید آپ کو کیا بتاؤں آپ نے اس دن ہوئے تماشے میں کتنا کچھ تسن لیا تھا وہ امہ کے سمجھانے اور ٹوکنے پر بیبیسی سے دانت کچھ کٹا کر بولا تھا شاہے یار کیا ہو گیا جری نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ پوری رات کوشش کرتا رہا تھا غصہ نہیں اتراتا اس کا دل چل رہا تھا وہ دسویر آنکھوں سے نہیں جا رہی تھی وہ اتنی لاپرواق کیوں تھی امہ آپ بس بریہ سے بات کروائیں وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا امہ کوئی ہار ماننا پڑی بریہ کے موبائل لیتے وہ غصے سے بول پڑا تھا کیوں گئی تھی باہر کس سے پوچھ کر ٹھیک ہے تو کیا تمہاری ہناپی نے کہا تھا چادر اتار کر دنیا کے سامنے بھیگنے کھڑی ہو جاؤ وہ دھاڑا میں دنیا کے سامنے نہیں کھڑی تھی میں اکیلی نہیں تھی ہناپی بھی ساتھ تھی تمہارے بھائیوں نے چلا کر دیا تھا بریہ نے قدرے مدھم لہجے میں جواب دیا اور چھپکے سے اپنے کمرے میں پہنچ شاہے کا اس جواب پر پارا مزید اوپر پہنچ گیا چاہے سب باہر جائیں وہ سب جا سکتے ہیں تم نہیں جاؤ گی آج کے بعد نہ تمہاری چادر اترے نہ تم گھر سے باہر نکلو گی اگر میں نے دوبارہ کبھی دیکھا کہ تم نے دپٹہ نہیں سنبھالا ہوا یا لاپروہ بیٹھی ہو تو یاد رکھو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا تمہارا اس کے تپتے لہجے میں دی دھمکی پر بریہ کے ساتھ ساتھ شاہے کے پاس کھڑا جری بھی شاکٹ رکھ گیا تھا شاہے سخت تھا کھڑوس تھا مگر اتنا ظالم قسم کا انسان تو کبھی نہیں تھا تو میں کیا گھر میں قید رہا ہوں فارق پڑی رہا ہوں ہرے کا مو دیکھتی بریہ کو صدمہ لگا تھا فارق کی کیوں رہنے پہلے بھی کہا تھا گھر میں رہنے کا طریقہ ہوتا ہے دیدے اور بھابیاں کام کرتی ہیں تو تم کیوں نہیں کیا تم اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر کھاتی تھی شاہے نے خصصہ سوال کیا دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی جری کو اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا تھا آج کے بعد بور ہونا تو گھر کے کام کر لینا دیدے بڑی ہو گئی ہیں ان کو ریسٹ دو اممہ کے پاس بیٹھ جائے کرو مگر باہر مت نکلنا میں اپنی بات دھورانے کا عادی بلکل نہیں ہوں نہ ہی مجھ میں اتنی برداشت تھے جتنی اس وقت مجھے کرنی پڑھ رہی ہے بہتر ہے تم اب اپنی لاپروائی ختم کر دو اس سے پہلے کہ میں مزید سختی پر اتراؤں اور تمہیں قید کی حقیقی معنی بتاؤں Just don't test my patience وہ سختی سے دھمکاتا کال کاٹ گیا جری نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا کیا ضرورتی تنی بکواس کرنی کہ وہ اکیلی باہر نہیں گئی تھی دیدے ساتھ تھی وہاں آگے ہمائیوں بھائی اور عباس بھائی بھی موجود تھے تمہیں کیا لگتے ہیں ہم سب بے غیرت بس تمہیں غیرت مند ہو جرار کو اس کا یوں بریہ کو کال کر کے ڈانٹنا سخت ناغوار گزرا تھا شاہی نے ماتے پر بل ڈال کر اسے دیکھا جری میرا دماغ مت کھاؤ میں جانتا ہوں اسے کیسے رکھنا ہے بھائی وہاں تھے مگر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ چادر اتار کر نہانے کھڑی ہو جائے اس نمائش کی ضرورت نہیں تھی شاہی نے سیٹھ سٹکر اس تری شدہ شرٹ پینٹ اٹھائی اور باتھروم میں چلا گیا اچھرار کا دماغ چلنے لگا اسے بریہ کا سوچ سوچ کر کچھ ہو رہا تھا اسے اندازہ ہوتا تو ہنہ کو پکچرز بھیجنے سے منع کر دیتا اسے یاد آیا ہنہ بتا رہی تھی کہ بریہ اتنے دن بعد کھل کر ہسی تھی اور آج یہیں کھڑے ہو چائی ڈال کر لادو شاہی فریش ہو کر نکلا تو تیزے سے ٹائی گلے میں ڈالتے ہوئے بولا زہر لادیتا ہوں تمہیں نہائیت بہیس انسان ہوں مجھے یقین نہیں آرہا کہ یہ تم ہوں انتہا کے شکی اور تنگ ذہنیت کے مالک تم نے خود پسند کیا تھا نا اتنی چھوٹی اور معصوم سی ہے وہ اور تم اپنی خرد دماغی کے وجہ سے جینا حرام کر رہے ہو جری اس کے سکون پر تپ اٹھا تھا باقاعدہ لڑنے لگا معصوم ٹائی بانتے شاہی نے تنزیہ بڑھ بڑھا کر سر چھٹکا ہنہ بھی ساتھ تھی کل اس نے بتایا وہاں کوئی نہیں تھا تو دونوں نے انجوائے کر لیا اس نے بھی چادر اتاری تھی تو کیوں میں اس کو ڈانٹنے لگ جاؤں ہم شادی کر کے لائیں انہیں بیویاں ہیں وہ باندیا نہیں نہائیت جاہل انسان ہو یار جرار اس پر غصہ اتارتا غصے سے نکل کر چلا گیا پوفیم اٹھاتے شاہی نے لب بھینچ لیا بجری کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے کیا کچھ سنے بریہ کا ماضی اور اب تک اس ماضی پر ڈھٹائی کا مظاہرہ اس کی روح تک جلا دیتا تھا وہ کسی کو نہیں سمجھا سکتا تھا کہ اسے بریہ پر شک نہیں مگر اس کی لاپروائی پر غصہ ضرور آتا ہے وہ واقعی معصوم اور خوبصورت تھی کم سن تھی اور توجہ بھی کھینس لیتی تھی وہ ہر نظر کا مرکز بن سکتی تھی مگر اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا وہ اس کے ساتھ نرمی کیسے بھرتتا جو شادی کے بعد بھی اسے کہہ چکی تھی کہ وہ تلاک دے وہ اس سے ساتھ نہیں رہنا وہ بار بار اپنے بھاگ جانے کا تنس کر کے اس کا دل جراتی تھی اس نے پرفیم سپری کیا اور خاموشی سے کچن اور کمرے کو لاک کرتا بینک کی طرف روانہ ہو گئے کچن میں اس کا ناشتہ وہیں پڑا رہ گیا گھر میں شاہے کی فضاء کی کال کے بعد سے عجیب سی فضاء قائم تھی بریہ تب سے ہی کمرے میں بند ہو گئی تھی ہمیشہ خاموش ہے تجاج کرتی تھی نہ کسی کے سامنے روتی تھی کسی دستک دینے لگی کافی دیر بعد بریہ نے دروازہ کھولا تو اس کا سرخ بھیگا چہرہ بتا رہا تھا مو دھوکر ابھی آئی ہے سوزش زیادہ سرخ آنکھیں بہت زیادہ رونی کی چکلی کھا رہی تھی ایم سوری بریہ وہ پکچرز میں نے بھیجی تھی مجھے لگا وہ خوش ہوں گی بٹ ہنہ نے شرمندگی سے معذرت کی بریہ اسے سپارٹ نظروں سے دیکھتی رہی پھر سر چھٹک دیا میں آدھی ہوں مجھے اپنی اوقات یاد ہے میں گھر میں قید کی جانے کے قابل لڑکی ہوں مجھے گھر والوں کی برابری نہیں کرنا چاہیے تھی بریہ بولی تو اس کا سپارٹ سرٹھ سا لہجہ اور زخمی الفاظ ذہنہ کو گنگ کر گئی وہ جیسے فریز ہو گئی بریہ سائٹ سے نکل کر کچن میں پہنچی دیدے اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے لئے کھانا نکالنے لگی میں کھانا نہیں کھاؤں گی کام کرنے آئی تھی بس اس نے دیدے کو منع کر کے دوپہر کے پڑے جھوٹے برطن اٹھا کر ٹوکرے میں رکھنے شروع کر دئی دیدے گھبرا گئی نا میری تھی تو برطن کیوں دھوئے گی دیدے نے اسے روکنے کی کوشش کی وہ خود پر ہی تنزیہ ہز پڑی میں اس لئے دھونگی کیونکہ مجھے یہاں لانے والے نے یاد دلا دیا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے آپ کے شاہے نے مجھے کہا کہ میں کام کیا کروں اپنے گھر میں بھی کرتی تھی ہاں تو ٹھیک ہے کام تو خیر کرنا ہی ہے وہ برطنوں کا ڈھیر اٹھا کر سہن میں دیوار کے پاس نیچے بنی چھوٹی سے جگہ پر رکھنے لگی دیدے بیچارگی سے اسے دیکھ رہی تھی برطن دھونے کی اس جگہ پر ابھی دھوپ تھی مگر وہ بغیر کسی کی سنے برطن دھونے لگی اپنے کمرے سے اسے دیکھتی اممہ نے بیبیسے سے آہ بھری شاہے ان کی ناک میں دم تو کر ہی چکا تھا مگر اب حد کر رہا تھا اپنی ہی مرضی سلائی لڑکی کو بات بات پر اس طرح زلیل کر کے وہ ان کا مان توڑ گیا تھا دوسری طرف اپنے کمرے میں بیٹھی ہانا کال پر جرار کو سب بتاتی رونے لگی اس کا حساس دل ان سب باتوں سے پریشان ہو گیا تھا ہانا میری جان میں کہہ رہا ہوں نا شاہے کو سمٹھاؤں گا بلکل میں صبح بھی اتنا لڑا ہوں اسے یہ نہایت خرد دیماغ بند ہے اپنی مرضی کرتا ہے کیا بریہ گڑیا رو رہی ہے تم چپ کر واؤ تسلی دو جرار نے محبت اور نرمی سے کہا ہانا بے چین ہوئی وہ روئی ہوگی شاید ہمارے سامنے تو پتھر کی بنی رہتی ابھی دیکھا میں نے وہ دھوپیں بیٹھی برطند ہو رہی تھی اگر وہ ایسے گروی میں کام کرتی رہی تو اسے کچھ ہو جائے گا جرار ہانا گھبرا کر بول رہی تھی وہ بریہ کی حالات سے نواقف تھی وہ اسے اپنی جیسی لارڈو پلی سمجھ بیٹھی تھی اسے روکو نا یار امہ کہاں تم رونا تو بند کرو نا ہانا میں پریشان ہو رہا ہوں جرار اسے چپ کر واتا سر پکڑ کر بیٹھا تھا شاید پر پھر سے خصہ آ رہا تھا ہانا کا گھبراہٹ میں تیزے سے دھڑکتا دل جرار کے دلاس و نرمی پر کہیں جا کر سمبلا تھا باہر بریہ برطند ہو کر کچن میں رکھتی کھڑے کھڑے ہی چندنی والے زہر مار کرتی اپنے کمرے میں آگی جرار کا رکھوایا کلر اس نے چلایا نہیں تھا فین آن کر کے تھوڑی دیر لیتی ہی تھی کہ لائٹ چلی گئی وہ خالی خالی نظروں سے پنکی کی رفتار کم سے کم اور پھر رکتا ہوا دیکھ رہی تھی دوسری طرف ہانا گرمی سے بیتاب ہوتی امہ کے پاس پہنچ گئی تھی ان گرمیوں میں رہنا اس کیلئی شدید عذاب جیسا تھا اس کے پھر سے رونے اور طبیعت خراب کر لینے پر امہ نے دیدے کو بھگایا دیدے نے گھر کے ایک طرف سین میں لگے گھانے درختوں کی نیچے نلکے سے پانی بھر بھر کر چھڑکاؤ کیا اور چھڑکاؤ کیا اور چھڑکاؤں ڈال دی ہنہ کو امہ وہاں لے گئی پہلے تو دیدے نے اسے نلکے کی تھنڈے پانی سے گیلا کر دی اور پھر درختوں کی نیچے پڑی ایک چھڑکائی پر وہ لیٹ گئی درختوں کی تھنڈی چھاؤں میں اس کی طبیعت بحال ہونے لگی تھوڑی دیر میں بھابیوں اور چاچی بھی بچوں کا لے کر پہنچ کی چار پائیوں کا ڈھیر لگیا تھا گرمی جیسے وہاں ختم تھی دیدے سب کے لیے تھنڈی شکنج بھی ریمو پانی بنا لائی تھی امہ کی اداس نظرے چھت پر سامنے انچے برامدے میں بریہ کے کمرے پٹی کی تھی وہ بار بار بلانے پر بھی باہر نہیں آئی تھی اگلے ہفتے تک میرا گاؤں جانا ہوگا چلے گا وہ ساتھ وہ دونوں مقرب کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو کچن کی طرف جاتے شاہے نے اچانک پوچھا ایک دن کے لیے جری نے چونگ کر سوال کیا نہیں ایک دو دن فارق ہوں چھٹی لے کر جاؤں گا اس کے بعد پر جری نے تنسیاں نظروں سے گھورا جا کر کیا کرے گا تُنہیں اس ماسوم کا جینا حرام کرنے چھٹی کیوں لی ایک دن جا کر امہ سے ملے تا اور واپس آ جاتا جری کے تنس پر وہ ماتے پر بل ڈال کر اسے دیکھنے لگا جو آج کل ہر بات پر تنس کر رہا تھا کیوں اس ماسوم کو میں تندور میں ڈالایا ہوں جو ہر بندہ آگ اگل رہا ہے گھر کے کام ہر عورت کرتی اگر وہ کر لے گی تو کیا مسئلہ ہے بڑی بھابیاں کر رہی ہیں تب کسی کو کیوں خیال نہیں آیا ہر لڑکی شہزادی ہی ہوتی ہے اگر باقی گھر میں گرمی سردی کی پرواہ کیے بنا کام کر سکتی ہیں تو وہ بھی کر لے گی تو باپ نہ بن اس کا شاہی نے تیکھے لہجے میں جتاتے ہوئے بھڑاس نکالی اور کچن میں چلا گیا جری بڑ بڑاتے ہوئے چارپائیوں کے پاس لگا پھر ڈسکل فین آن کرنے لگا وہی پنکھے کے آگے لیٹ کر اس نے ہنہ کو میسج کیا تو اس کی کال آگئی وہ آہ بھر کر کال اٹینڈ کر گیا آج کل تو ہنہ کی ساری باد بریہ کی گرد گھومتی تھی جرار یہاں بہت گرمی ہوتی ہے کلر سے روم تھنڈا ہو جاتا ہے مگر اب تو لائٹ بہت زیادہ جانے لگی ہے ہنہ سلام دعا کے فوری باد روحانسی آواز میں بولی میں اس مہینے ایسی لگ بالوں گا جرار نے اسے نرمی سے دلاسہ دیا کوئی فائدہ نہیں لائٹ چلی جاتی ہے تین تین گھنٹے نہیں آتی ایسی بھی ناکارہ ہو جائے گا وہ پریشانی سے بول رہی تھی جری چانتا تھا وہ آتی نہیں ہے لیکن وہ اس کے لئے اتنا ہی کر سکتا تھا جتنی حیثیت تھی وہ ہنہ کے ساتھ اس کے باپ کی کوٹھی میں نہیں رہ سکتا تھا ہنہ بس دو ایک مہینے ہیں تھوڑا صبر کرو عادت ہو جائے گی پیشانی مسلتہ وہ بے چارگی سے بولا آج پھر میری طبیعت خراب ہو گئی تھی گرمی مجھے مار ڈالے گی وہ ناراض لہجے میں بولی تھی اللہ نہ کرے پاگل انسان سوچ سمجھ کر بولا کرو باقی سب بھی تو ہیں گرمی سے نہیں مرتا کوئی وہ بے ساختگی سے اسے ٹوک کر وہیں بولا تھا کوئی نہیں مرتا مگر میں مر جاؤں گی وہ بری طرح بگڑ کر کال کٹ کٹ گئی شاہے چائے لائے تو وہ سر ڈالے بیٹھا پریشان سا بیٹھا تھا کیا بات ہے شاہے کے پوچھنے پر وہ سیدھا ہوا یار فس گیا ہوں میں کیا کروں ہاں نا اس گرمی میں نہیں رہ پاری اور میں اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا جرار کی پریشانی پر شاہے نے چائے کا کپ اسے پکڑ آیا اور سکون سے دوسری چرپائی پر پیٹھ گیا ارے یار تو جو اسے شہر سے اٹھا کر اس لوڈ شیڈنگ بلے گھر میں جا پھینگے گا اور امید کرے گا اچانک اس کی عادی ہو جائے تو پھر تو ہی غلط ہوا نا شاہے کی بات پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا یار تو ایسا کر جب تک یہاں ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی گھر رہے جب چھٹی پر جائے کر تو ساتھ لے جائے کر اب اس پر کوئی بکواس نہ کرنا گھر والوں کو ایسی بہونی چاہیے جو کام بھی نہ کرے اور ہر آئے دن گرمی گرمی کا رونا بھی ڈالے رکھیں اس نے مشورہ دیا اور اس سے پہلے کی جری کچھ بولتا اس نے ناک چڑھا کر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا اپنی جیسے سمجھائے گے سب کو پورے گھر نے اتنی چاہ سے رکھا ہوئے اسے تو ہی کم ظرف ہے جس سے نہ اپنی بیوی برداشت ہو رہی ہے نہ میری بیوی جری جلا بھنا سا بول رہا تھا شاہے لاپروائی سے چائے پیتا رہا جری بھی سر چھٹک کر چائے پینے لگا بہرحال شاہے کا مشورہ اچھا تھا حماد صاحبی اسے یہی سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے اب تو وہ باقاعدہ منتوں پر اتر آئے تھے ہانہ پر جبر کر کے وہ اس گاؤں میں اسے گاؤں میں کب تک رکھتا سن چلے گا پھر تین چار دن کے لیے چل چل یار تیرا تو باس بھی اپنا سسر ہے شاہے کے چھیرنے پر وہ بے ساختہ حس پڑا دونوں باتیں کرتے گاؤں جانے کا پلان کر رہے تھے ساتھ والی چھت سے بچوں کے آوازیں آنے پر شاہے نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اسے وہاں روتی ہوئی اور دیوار پر سر رکھا کر پکارتی ہوئی بریہ کاکس نظر آ رہا تھا اس کا دل اداس ہو گیا تھا اس کا بھائی بھابے یا بچے کبھی کسی نے بریہ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا ایسا لگتا تھا وہ لوگ رشتہ ہی ختم کر چکے تھے اگر وہ نادان تھی اور غلطیاں کرتی رہی تھی تب بھی اسے سمجھاتے سختی کرتے مگر ایسے کون اپنا کرتا ہے کہ رشتہ ہی توڑتے اس کی شاد آنے پر وہ موبائل اٹھا کر اس کی تصاویر دیکھنے لگا کول تو وہ اب کر بھی رہے تو وہ بات نہیں کرتی تھی آواز تک سنانے سے انکاری تھی اپنی امہ سے بھی ناراض ہیں امہ نے بریہ کو اپنے پاس بٹھا کر محبت سے سوال کیا تب وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی چہرے پر ممتہ کے شفقت لیے وہ اسے نرمی سے دیکھ رہی تھی آپ میری امہ نہیں ہیں یہاں سب ہنہ آپ بھی گئے ہیں میری پرواہ کسی کو بھی نہیں وہ ناراض کی سے بولتی رخ پھیر گئی انداز کسی روٹھے ہوئے بچے جیسا تھا امہ کو بے ساختہ اس پر پیار آیا کیوں نہیں پرواہ دو دن ہو گئے ہیں تجھے کام کرنے سے روک رہی ہوں بات کرنے کے لیے بلاتی ہوں میری بات ہی نہیں سنتی ہمائی اور عباس اتنا بلاتے رہے کل تو کمرے سے نکری نہیں سب سے ناراض ہو گئی ہے ہمارا قصور تو بتانا امہ نے اس کا سرک کال چھوم کر محبت سے اسے سینے سے لگایا امہ آپ کا شاہے بہت برائیں وہ ان کے سینے سے لگیا آہستگی سے بولی تھی امہ مسکرائیں وہ تو ایسا ہی ہے میری بھی ناک میں دم کر رکھیں نہ بڑے بھائیوں کی سنتا ہے نہ میری اسے چھوڑ وہ تو بتا میز لڑکہ ہے بس تو یہ کام بخرا چھوڑ کرنا بھی ہو تو تھنڈے وقت میں کر لیا کر دھوپ میں کھڑے ہو کر روٹیاں بنواتی ہیں دھوپ میں بیٹھ کر برطند ہوتی ہے کیوں خود پر ظلم کرتی ہے امہ نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے پیار سے کہا وہ ان سے الگ ہو کر انہیں دیکھنے لگی ماں یا ماں کا یہ روپ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا سوچنے لگی کیا ہر ماں ایسی ہوتی ہے کیا اس کی ماں بھی ایسی ہوتی آنکھیں جل ملانے لگی آپ کو لگتا ہے میں یہ کر کے بیمار ہو جاؤں گی کیا اب تک ہوئی مجھے کچھ نہیں ہوتا امہ اپنے گھر میں اسی دھوپ میں چھت پر کھڑے ہو کر کپڑے دھوتی تھی گیارہ سال کی عمر سے کام کر رہی ہوں پہلے بابا اور بھائی کیلئے کام کرتی تھی پھر بابی آگے تو ان کے مدد کروانے لگی وہ بے تاسور سے بول رہی تھی امہ ساکت سے اس کا چہرہ تکنی لگی وہ تو لارڈو میں پالی چانے والی معصوم سی لڑکی تھی یہ کیسی قسمت پائی تھی آپ کے شاہے نے اس دن مجھے کہا کہ کام کروں کیا اپنے گھر میں بیٹھ کر کھاتی تھی میں بھول گئی تھی میری اصل کیا ہے اس نے یاد دلاتی ہے اس دن وہ مسکرائی تھی عذیت بھری مسکرات امہ تڑپ گئی شاہے کو احساس ہی نہیں تھا وہ کن حالات میں رہی بینہ سوچے سمجھے غصہ کر رات اور وہ اندر سے زخمی ہوتی جا رہی تھی تو ایسا کر کچھ دن پہلے اب کچھ دن اپنے میکے چلی جا جو اتنا غصہ ہوا پھٹتا ہے نا دیکھنا کیسے بیچین ہو جائے گا کہوں گی اسے یا عزت سے رکھے یا پھر بھول جائے یہ ایسے سیدھا نہیں ہونا امہ کے محبت بھرے سادہ لہجے پر وہ انہیں دیکھ رکھ کر رہ گئی امہ اس نے آہستگی سے پکارا میرا بھائی آخری بار یہاں سے جاتے ہوئے بتا گیا تھا اب میرا پیچھے کوئی گھر نہیں بچا وہ لوگ کہے گئے تھے یہاں سے کوئی نکالے تو یہیں کہیں دفن ہو جاؤ واپس نہ لوٹو آپ کا شاہر جانتا ہے میرا آپ کوئی ٹھکانہ نہیں وہ اپنی حقیقت بتاتی امہ کا وجود جیسے پتھر کا کر گئی تھی سامنے دیدے تندور چلنے پر آٹا اٹھا لائی تھی وہ اٹھ کر ہاتھ ہوتی دیدے کے پاس چاہ کھڑی ہوئی دیدے کے لاکھ رکنے پر بھی لب سے ہاتھ سے پیڑے بناتی جا رہی تھی جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوبل کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ